اسلام علیکم مائے فیملے اور فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم ریسیپی میں کیا بنا رہے ہیں تو آج ہے میرے پاس لاہوری فش مسالہ گری سب سے پہلے میں نے آئل کو گرم کر کے اس میں آنین کو ڈال دیا ہے اور ایک دو جوے میں نے لسن کے بھی اس میں ایڈ کر لیے ہیں اور ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ ریڈ آنین بھی ہاف پڑا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو صرف وائٹ آنین کے ساتھ بھی اس گری کو بنایا جا سکتا ہے تو جی یہ جب تک میرے پاس آنین سوتے ہوتے ہیں سافٹ اور نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر تاک ہم فش کو اچھی طرح سیواش کر کے اس کو ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور فش کا مسالہ بناتے ہوئے ہم اس کو زیادہ ڈاک نہیں کریں گے کیونکہ فش میں اگر مسالہ جات زیادہ ڈاک ہو جائیں گے لائک اگر آنین کو ہم زیادہ براؤن کر لیں گے تو اس کا پھر سالہ نے اتنا مزے کا نہیں بنے گا اس کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس میں ٹماٹو ایڈ کر لیں گے تو ابھی صرف یہ میڈیم ٹو لو فلیمز پر میں نے راک کر آنین کو براؤن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فش کے فائد بھی بتاتی چلوں کیونکہ سردیوں میں تو فش کھانے سے سردی نہیں لگتی کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامینز ویٹامین ڈی بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بی ٹو بھی اس میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ منرل سے بارپور ہوتی ہے کوئی بھی فش ہو اس میں یہ اتمام خصوصیات ہوتی ہیں اس میں آئرن زنک آئیوڈین مگنیشیم اور پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے ہاں جی سننے میں آیا ہے کہ ہفتے میں دو بار جو ہے فش ضرور لینی چاہیے اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنی چاہیے کیونکہ یہ فش ایز اپاٹ اپا ہیلتھی ڈائیٹ تو اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اور میرے بچے تو ماشاءاللہ بہت شوک سے کھاتی ہیں اگر ہنڈیا میں لائک کلی کی صورت میں اگر نہ کھائیں تو میں ان کو فرائی کر دیتی ہوں تو یہ فرائی فش ان دا ونٹر دے لائک ڈو مچ یہاں پر مجود میرے پاس تھری بڑے سائز کی فلٹ ہیں اور ان کو میں نے نائف کی مدد سے سمول پیس کر لیے ہیں کچھ تو میں نے کری کے لیے یوز کرنے ہیں اور کچھ جو ہے فرائی کے لیے یوز کر لوں گی اور فش کو میں نے تھوڑا سارا ترمریک اس کے علاوہ تھوڑا سارا سولٹ اور لیمن لگا کے اس کو سائٹ پر رکھ دیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں جب ان کو میں ترمریک لائک حلدی ڈالوں گی دونوں فش کے اوپر اور لیمن بھی ان کے اوپر ڈال کے ان کو مکس اپ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سارا میں بیسن ڈالوں گی تاکہ اس کی سمیل نہ رہے بعض دفعہ فش میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سارا چھٹکی بار بیسن یوز کر لیں گے تو اس سے یہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے گی آپ کو پھر سمیل نہیں آئے گی فش کی یہاں بار ہمارے پاس آنین براؤن ہو چکے ہیں تو اس میں پھر میں نے ٹوماتوز ایڈ کر دیئے ہیں تو جب یہ سافٹ ہو جائیں گے ٹوماتوز تو پھر اس میں سارے سپائس ایڈ کر لوں گی لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ فش کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے تو اس میں میں گرم مسالہ نہیں ڈال لوں گی تو صرف اس میں لیمن بیسن چھٹکی بار بیسن ڈال لیں آپ اور اس کے علاوہ سولٹ اور پیپر ریڈ چیلیز اور سولٹ گرین پیپر ڈال کے تو آپ اس کو آپ ان ساری سپائس ایڈ کر دال کے اچھی طرح سے بھون لیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ فش کو تھوڑی دیر کے لیے یہ سارے مسالے لگا کر تو آپ آف این آور کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ تھوڑی دیر پہلے ہی مسالہ بناتے ہوئے آپ فش کو ٹرمریک بیسن اور لیمن کے ساتھ مکس کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اس میں جو سپائس ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ریڈ چیلیز ایڈ ہو چکی ہیں یہاں پہ تھوڑا سارا میں نے اس میں ڈرائی کورینڈر ڈالا ہے تاکہ اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہو جائے گرین چیلیز ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سارا لیمن ڈال لوں گی تاکہ فش کی سمیل نہ رہے اس کے علاوہ جیسے ہی مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو اوئل مسالے سے الگ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ پیسز کیے ہوئے ہو اور مسالہ لگا ہوا فش کو میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور تقریباً فائیو ٹو سکس منٹ کے لیے اس کو لو فلیمز پر رکھ دوں گی لو فلیمز پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مسالہ جو ہے بنا ہوا وہ بر نہیں ہوگا اور دوسرا فش بھی اپنا پانی چھوڑے گی اس پوائنٹ پر آ کے آپ نے آرام سے ٹو سپونز کے ساتھ اس کو ٹرن آور کرنا ہے تاکہ جو ہے دوسری سائٹ سے بھی فش اچھی طرح سے کک ہو جائے فش میں آپ زیادہ چمچ نہیں چلا سکتے فش ٹوٹ جاتی ہے اور یہ بہت ہی سمول پیسز میں ہو جاتی ہے اور آپ اس کا پانی ڈرائی ہونے تاک کک کریں گے اور اگر آپ اس کو شورا رکھنا چاہتے ہیں شورا بنانے برانا چاہتے ہیں اس کو کری کی صورت میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ووٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ یہاں پر نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے گار میں یہ ایسے ہی کھائی جاتی ہے اور بہت ہی پیاری اور بہت مزیدار اور ٹیسٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ ڈلیشیس بنتی ہے اور اس کو روٹے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اور جب فش اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے تو آپ اس کو گرین کورینڈر کے ساتھ گارنش کر کے تو آپ ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس رہ خوری فش مسالہ ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور اپنی دماؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ